ریالٹی میڈیا کی آمر پالی کے خلاف محیم میں اتوار صبح کرسل ہومز کے گراہک ریالٹی میڈیا ٹیم کے ساتھ آمر پالی کے ڈیریکٹر شیف پریہ ایوم انیل شرما سے ملاقات کرنے پہنچے مگر این وقت پر آمر پالی کی طرف سے یہ میٹنگ برخواست کر دی گئی اور لوگوں کو ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے سوالوں کا جواب نہیں ملا تو آج ہم موجود ہیں آمر پالی کے کرسل ہومز کے سیلز آفیس میں جہاں ہمارے ساتھ کئی لوگ جڑے ہیں جو آج ملاقات کرنے آئے تھے آمر پالی کے ڈیریکٹر سے لیکن آفیس کے اندر اب کوئی بھی موجود نہیں ہے آئیے لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان میں کس طرح کیا گستہ ہے اور ان کی وہ کیا بات رکھنا چاہتے ہیں سر آج آپ لوگ سبھی یہاں کس بات کو لے کر اکھٹا ہوئے ہیں ہم اس لئے بات اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے تیس تیس چالی چالیس لاکھ روپے دیا ہوئے لیکن ابھی تک کوئی کنسٹرکشن نہیں ہے کچھ دکھتا نہیں ہے کچھ کیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پورا پیسہ ویسٹ ہو گیا ہے اور یہ ہم کو انہاں امر پالی گروپ نے جو ہے ایک دھوکہ دیا ہوئے اس کے اگینسٹ میں ہم بہت پریشان سر آج آپ لوگ کیا میٹنگ کرنے آئے تھے کن سے ملاقات کرنے آئے تھے آپ ہم نے ان کے ڈائریکٹر سے بات کرنے کیا تھے لیکن آج کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہم نہیں اولیبل ہوں گے جبکہ ان کو ہم نے بہت پہلے نوٹیس دیا ہوا تھا لاس منٹ میں انہوں نے ہم کو ڈچ کر دیا ہے آمر پالی کی شکایتوں سے تنگ آ کر کل موجود وہاں سب ہی کرسٹل ہومز کے گراہکوں نے اپنی ایک سنگٹھ سنسطہ بنائی اور اب قانون کی مدد سے انصاف پانے کا راستہ چنا ریالٹی میڈیا سے باتچیت میں نیفومہ صدد سے شیلندر برنوال نے بتایا کہ نیفومہ گراہکوں کی مدد کے لیے ہر پرکارک سے تیار ہے اور جلد ہی سب ہی کے ساتھ مل کر اس کا کوئی حل بھی نکالا جائے گا تو ایکشلی کیا ہے کہ یہاں پہ جو کرسٹل ہوم کے جو باہر سے وہ کافی پرسان ہے اس کا ریجن یہ ہے کہ یہاں پہ کام ہی شروع نہیں ہوا ہے اور ایک دو ٹاور میں جو کام بھی شروع ہو وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ ہو گیا جبکہ پروجیکٹ کافی پہلے سے لانچ ہوا ہوا ہے تو اس کے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں سپریہ جی اور جو محید گپتا جی وغیرہ کہے تھے کہ آج کے دن وہ میٹنگ رکھیں گے اور ہمیسا وہ اپ ڈیٹ دیں گے لیکن ابھی آپ جا کر کے سائیڈ بیجیٹ کریں ابھی کام ہے کچھ بھی شروع نہیں ہوا ہے ایک دو لیورٹ دکھائی دے رہے ہیں اور کچھ بھی کام یہاں پہ سروع نہیں ہو رہا ہے آج کی جب میٹنگ کی بات تھی تو وہ پہلے بولے تھے کہ پندر تاریکوں کر لیجئے پھر جب ان کے اوپر پریسر پڑھا گی نہیں ہم آج کریں گے تو وہ پھر کر رہے ہیں دس تاریکوں مطلب کہ وہ اگنور کر رہے ہیں لیکن ہماری جو سنسطہ ہے جو ایسوسییسن ہے اس میں ہم لوگ بائرز کو دو طریقے سے کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ لوگ پروٹیس کریے پروٹیس کرنے سے کیا ہوتا ہے جو بیلڈر اس کے پر پریسر پڑھتا ہے ہر بیلڈر چاہتا ہے کہ اس کا نام خراب نہ ہو تو وہ بیچ میں آ کر کے پھر وہ بائرز کے ساتھ بات کر کے بولتا ہے کہ ہاں جی ہم اس طرح سے کام کریں گا جلدی آپ کا پریسن دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیلڈر اتنا بے سرم ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی پریفرکار کی سنوائی نہ ہونے کے قارن لوگ کتنا فرسٹریٹ ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں کی مانگ سے بدلے اپنا پیسہ واپس چاہتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آمرپالی لوگوں کے پیسوں کے ساتھ انصاف کر پائے گا اور انہیں ان کا گھر صحیح وقت پر دے پائے گا یا نہیں